بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا لیں اور ریڈ ریڈ جو لگے ہوتے ہیں تربوز وہ بھی ہٹا لیں اور اس طرح اس کو کیوبز میں کٹ لیں سفید پارٹ کو یہ ہم نے تقریباً دھائی کپ لے لیا ہے اس کا سفید پارٹ کٹ کر اب ہم اتنا پانی لیں گے جس میں یہ جو تربوز کے چھلکوں کے ٹکڑے ہیں وہ آسانی کے ساتھ ڈوب جائیں اور یہ پانی لے کر سب وائل کریں پانی کو اور ابرتے ہوئے پانی میں یہ تربوز کے چھلکیں ہم ڈالیں گے اور دو تین منٹ کے لیے ہم اسے اُبال لیں گے تاکہ یہ ہلکے سے نرم ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ہلکے سے نرم ہو گئے تو اسے کسی بھی چھلنے کی مدد سے چھان لیں یہاں تربوز کے چھلکوں کو چھان لیا ہم نے اب ہمیں شیرہ تیار کرنا ہے تو شیرہ تیار کرنے کیلئے ایک کپ چینی لیں اور ایک کپ ہی پانی لیں اور دونوں کو ملا کر پکائیں اتنا کہ چینی پانی میں اچھی طرح حل ہو جائے اب اس شیرے میں ہمیں یہ تربوز کے تھوڑے سے جو پکے ہوئے چھلکیں ہیں وہ ڈال دینے ہیں تھوڑی دیر ہم اسے پکائیں گے تاکہ جو شیرہ ہے وہ تربوز کے چھلکوں میں اچھی طرح رج بس جائے اور یہ میٹھے ہو جائیں اب ہم نے اس کا فلیم بن کیا تین چار منٹ کے بعد اور پھر ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی سپون ونیرہ ایسنس کا اچھی طرح اسے مکس کریں ہم تین پیالے لیں گے اور اس میں یہ جو تربوز کا جو چھلکہ ہم نے شیرے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے تین پیالوں میں الگ الگ کر کے ڈال دیں گے تو یہ ہم نے شیرے کے ساتھ ہی اس چھلکوں کو پیالے میں ڈال دیا ہے اب ہمیں تین مختلف کلر کے یہ ٹوٹی فروٹی بنانے ہیں آپ اپنی پسند کے مطابق یہ کلر لے سکتے ہیں یا ہم نے ہرا اور لال اور پیلے کلر کے یہ ٹوٹی فروٹی بنائے ہیں تو ایک پیالے میں آپ چھٹکی بھر لال رنگ کا کلر لیں اور وہ اس میں مکس کر دیں اور اچھی طرح اسے مکس کر لیں پھر گرین کلر لیا ہم نے اسے بھی ایک پیالے میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا اور یہ ہم نے یلو کلر لیا ہے اس کو بھی ہم نے اس میں مکس کر لیا ایک پیالے میں اب اس کو ہمیں چوبیس گھنٹی کے لیے رکھ دینا ہے اور اسے آپ چاہیں تو کسی بھی تھنڈی جگہ رکھ دیں چاہیں تو فرچ کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے ایک دن کے لیے ہم اسے رکھ دیں گے تاکہ کلر جو ہے وہ اچھی طرح ان چھلکوں پہ چڑ جائے تو ایک دن کے بعد ہم نے اس کو نکالا تو یہ اچھی طرح کلر چڑ چکا ہے جو ٹوٹی فروٹی ہے اس کو شیرے سے الگ کر دیں گے تو کسی بھی چھلنی کی مدد سے آپ اسے الگ کریں اور ہر کلر کے ٹوٹی فروٹی کے لیے الگ چھلنی استعمال کریں تو الگ الگ چھلنی میں ہم نے اس کو چھان لیا ہے شیرہ اس سے الگ کر لیا تھوڑی دیر سے چھلنی میں پڑا رہنے دیں تاکہ تمام شیرہ اس میں سے اچھی طرح نکل جائے یہاں ہم نے تمام ٹوٹی فروٹی کو الگ الگ چھلنی کے مدد سے چھان لیا ہے اور اچھی طرح اس کا شیرہ جو ہے نکل گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک ٹری لے لیں اور اس میں کوئی بھی کپڑا بچھا دیں یا کوئی بھی کچن ٹاول بچھا دیں اور اس ٹوٹی فروٹی کو ہمیں اس پہ اچھی طرح پھیلا کے رکھ دینا ہے تو تمام ٹوٹی فروٹی کو ہر کلر کو الگ الگ پھیلا کے رکھیں اور اسے رکھیں کسی بھی پنکھے کے نیچے ہمارے ٹوٹی فروٹی جو ہیں وہ اچھی طرح خوشک ہو جائیں ہم نے تین ٹوٹی فروٹی اچھی طرح خوشک ہو چکے ہیں چیک کرنے اچھی طرح خوشک ہو گئے ہیں تو پھر آپ اسے کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں اچھی طرح خوشک ہو گئے ہیں ہمارے ٹوٹی فروٹی اور یہ کتنے اچھے ہیں الگ الگ لگ رہے ہیں دیکھنے سے ہی اور یہ کتنے آسانی سے تیار ہو گئے آپ نے دیکھ لیا اب ہم اسے کسی بھی جار میں سے ڈال کے رکھیں گے اور حضب ضرورت اسے استعمال کریں گے تو آسانی سے ہم نے یہ بنا لیا ہے ان چھلکوں سے جنہیں ہم عام طور پر پھیک دیتے ہیں تو آپ بھی آسانی کے ساتھ تربوس کے چھلکوں سے یہ ٹوٹی فروٹی بنائیں اور کسی بھی اپنے ڈش میں سے استعمال کریں اگر آپ فروٹ بن بنا رہے ہیں یا فروٹ کیک بنا رہے ہیں اس میں ڈالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ زردے میں یہ ڈلتا ہے ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور اسی طرح کی مزددار اور مفید ریسپیز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں دعاوں میں ہمیشہ حد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ